ام شانتی ام شانتی ام شانتی ہر بات میں سنکلپوں کو بچاؤ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ کیوں ہوا جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا من کمزور بنتا ہے اتنا کرود اتپن ہوتا ہے اس لئے اس منتر کو پکا کرنا جو ہوا اچھا ہوا جو ہور اچھا جو ہوگا وہ بھی اس سے آپ کارنوں کا نیوارن کریں گے سمشاؤں کا سمادھان ہوگا ایک بار کی بات ہے ایسے گھٹنا ایک بار ایک مندیر میں ایک بھگت روز مرتی کی پوجہ کرتا ہے تو پوجہ کرتے کرتے ایک دن وہ بھگت کرتا ہے بھگوان جی آپ کھڑے کھڑے تھکنے گئے کہتا میں آپ کا کام کرتا ہوں بھگوان نے کہا بھگت جی بھگوان بننا کوئی سادھارم بات نہیں اس کے لئے چپ رہنا پڑتا ہے ساکسی ہونا پڑتا ہے شانت رہنا پڑتا ہے نہیں بھگوان مجھے ایک دن چانس دو بہت ریکویش کرنے لگا تو بھگوان نے کہا ٹھیک ہے لیکن میرے ایک شرط ہے کہتا کیا شرط ہے تمہیں چپ رہنا وہ پرتی کیا کرتا ہے میں آپ کے جیسے چپ رہوں گا کچھ نہیں بولوں گا شانت رہوں گا تو بھگوان نے کہا ٹھیک ہے تو اتنے میں مرتی کیا بن جاتا ہے بھگت بن گیا اور بھگت بن جاتا ہے مرتی تو بھگوان کیا کرتا ہے بھگت بن کر گئے جھاڑو پوچا کر گئے اپنا چلا گیا اتنے میں ایک ویعپاری آیا تو ویعپاری کہتا ہے بھگوان میں نے بہت سکر بہت سکر بہت سکر بہت سکر کھولی ہسپیٹل کھولیں آپ ہمیشہ مدد کرتے رہیں ابھی ایک فیکٹری کھولنے والا ہوں اس میں تھوڑی سی مدد کرنا کر کے درشن کرنے کے لئے گیا مرتی کا اتنے میں اس کا ایک پیسے کا پاکٹ نیچے گر گیا وہ جانے لگا اتنے میں اس مرتی کو ٹینشن ہو گیا ارے تمہارا پاکٹ ہے لے کے جاؤ تب تک اس کو یاد آیا بھگوان نے کہا تمہیں چپ رن آئے پھر کیا ہوتا ہے وہ چپ ہو جاتا ہے اتنے میں کیا ہو گیا ایک گریب آدمی آیا کہتا ہے بھگوان میں آٹھ دین سے کچھ نہیں کھایا آپ کچھ تو دو آپ ہمیشہ میرے کو مدد کرتے ہیں دھیان رکھتے ہیں درشن کرنے کے لئے وہ گریب کیا کرتا ہے مرتی کے اوپر شیرکہ اتنے میں اس کی نظر پاکٹ کے اوپر گئی کہتا ہے بھگوان تھینکیو میں نے تھوڑا ہی پیسہ مانگا تھا آپ نے بڑا سا پاکٹ دیا تھینکیو کر کے جانے لگا پھر وہ مرتی کو ٹینشن ہو گیا ارے تیرے کو تو میں نے دیا ہے نہیں تم تو چوری کر کے لے کے جا رہا ہوں بولنے والا تھا تب تک اس کو یاد آیا بھگوان نے کہا تمہیں چپ رہا نہیں پھر چپ رہا اتنے میں کیا ہو گیا ایک ناویک آیا جس کو چھ مہینے کے لئے سمودر جھات چالانے کے لئے جانا تھا سمودر میں کہتا ہے بھگوان میں ہی جا رہا ہوں میرا پریوار کا دھیان رکھنا میرا دھیان رکھنا ایسے کر کے درشن کرنے کے لئے گیا اتنے میں پولیس والے آئے وہ بھیاپاری پولیس والوں کو لے کے آیا تھا کہتا ہے سر میرا بہت پیسہ تھا اور مہین جانے کے بعد یہی آیا اور یہی گرا تھا اب پولیس والوں نے اس ناویک کو کیا کیا ہاتھ میں بیڑیا ڈالی تھانا چل کر کے کھچنے لگے وہ مورتی کو اور ٹینشن ہو گیا اس کو لگتا رہی ہے تو پیسہ کو اور لے کے گیا اور پکڑ گر کچھے اور کو لے کے جا رہے ہیں یہ تو بڑا انیہ ہو رہے ہیں اور بھگوان نے مجھے ڈوٹی دیئے یہ ایک دن کیلئے چانس دیئے یہ تو بڑا انیہ ہو جائے گا اسی لئے وہ کیا کرتا ہے وہ بول پڑتا ہے بھگوان نے کہا تو تم کو چپ رہنا لیکن وہ بول دیا اس کو لگتا ہے بھگوان ہوتا تو بھی اسے سمائے بول دیتا میں چپ کئی سے رہوں یا انیہ ہو جائے گا کہتا ہے میں بھگوان بول رہا ہوں یہ نردوشہ اس نے نہیں لیا ایک گریب آدھ میں پیسہ لے کے گیا اس کو ڈھونڈو پولیس والے ادھر ادھر دیکھتے ہیں یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں ان کو لگتا ہے بھگوان نے آکاشو نہیں کی اور بھگوان تو جھوٹ نہیں بولے گا اس کو چھوڑ کے چلے گئے مندیر کے پیچھے ان کو ایک گریب آدھ میں ملا نوٹہ گن رہا تھا پکڑ کے لکھے گئے بھگوان آیا پھوستہ کیسا رہا تمہارا دین کہتا ہے بھگوان یا آپ ہی بھگوان بن جانا میں کبھی نہیں بن سکتا ہو میں ایک دن میں اتنا ٹینشن میں آیا ارے بھگوان نے کہا ہوا کیا کہتا آپ یہاں کئی سے مورتی بن کر کے کھڑے رہتے ہیں میں تو ایک دن میں اتنا ٹینشن میں آیا پھر بھی کہتا ہے میں نے آج اچھا کام کیا نیای کا کام کیا آپ ہوتے تو بھی بول پڑتے ہیں میں نے بول دیا اور بھگوان نے کہا ہوا کیا تو پورا کہانی سناتا ہے کہتا ہے گریب آدھ میں آیا تھا ایک ویاپا رہا تھا اس کا پیسہ گرہ تھا میں بولنے والا تھا لیکن آپ نے کہا اسی لئے میں چھپ رہا اتنے میں گریب آدھ میں آیا وہ ہی اٹھا کے لے کے گیا کہتا ہے بھگوان تھینکیو آپ نے دیا میں نے دیا ہی نہیں تھا چوری کر کے لے کے جا رہا اور کہتا تھینکیو پھر بھی وہ سمجھ میں بولنے والا تھا لیکن آپ نے کہا اسی لئے پھر چھپ رہا لیکن کہتا ہے ایک بیچارہ روزی روٹی کمانے کے لئے جانے والا تھا پولیس والے اس کو ہی پکڑ کے لے کے جا رہے تھے اس لئے میں نے بول دیا اور اس کو جیل سے جانے سے بچائے میں نے اچھا کام کیا نا بھگوان نے کہا رہے تم نے تو ستیانس کیا میں نے تم کو بولا تھا تمہیں چھپ رہنا کچھ بھی ہو جائیں کیونکہ سنسار کلیان کری ہر گھٹنا کلیان کری اس لئے میں بھی ہمیشہ چھپ رہتا ہوں کچھ نہیں بولتا ہوں تم نے بول کے کونس اچھا کام کیا اس ویعپاری کا پیسہ گر گیا تھا نہیں بولا اچھا کام کیا کیونکہ ویعپاری نے دو نمبر کا پیسہ کمائے تھا پاپ بہت چڑھا تھا اس کا پیسہ گر گیا وہ گریب کو مل گیا اس کی دعائیں ملی اس کا پاپ ٹک ٹک ہو گیا بیلنس بھی ہو گیا لیکن جب اس ناوی کو بھی پولیس والے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے جیل میں رکھنے کے لئے تب بیچ پڑھنا چاہیتا کیونکہ دو مہینے کے بعد سمدر میں بڑا تفان آنے والا ہے اور اس تفان میں وہ اگر وہ سمدر میں جاتا تو مر جاتا اس لئے اس کو پولیس والے پکڑ کر کے جیل میں رکھتے تو بچ جاتا تم نے بول کر کے کونس اچھا کام کیا بھگوان جو کرتا آگے اور منوشی جو کرتا ہے یہ چمڑی کی نیتروں سے دیکھ کر کے وہ ارتمان کو دیکھ کر کے سوچتا ہے اس لئے جیون میں جو کچھ ہوتا ہے سب اچھا ہوتا ہے اس لئے مورتی بنو کہ اول ہمیں دوپارنگ میں مورتی نہیں بننا ابھی مورتی بننا ہے ابھی مورتی بن کر کے کوئی گالی دے کوئی اپمان کرے نیندہ کرے دعائی دوں چپرو اور جو چپ رہتا ہے وہی کرماتی تھے موسیقی منوشی جو چپ رہتا ہے